اسرائیل انفارمیشن ٹکنالوجی میں آئی ٹی میں اس وقت قیادت کر رہا ہے پوری دنیا کی خصوصاً جاسوسی میں اسرائیل نے اتنا اپنا بھرم بنایا ہوا تھا دب دبا روب اپنا دنیا کے اوپر قائم کیا ہوا تھا کہ تمام انفارمیشن ٹکنالوجی اپنی مٹھی میں رکھی ہوئی تھی کہ کوئی بھی پاکستان میں یہ پہلے آئی بھی ہے یہ خبر چند سال پہلے پاکستان کے اخباروں میں چھپی ہے دنیا کے اخباروں میں چھپی ہے کہ پاکستان کے جتنے ہمارے فوج افسران ہیں ان کی گفتگو ان کے ٹیلی فون ان کے دفتروں کے حالات اور ہمارے جتنے حکمران ہیں وزارہ ہیں کابینہ ہیں جتنی بھی اہم ہمارے اہلکار ہیں یا دفاتر ہیں ان سب کو اسرائیل باقاعدہ آن لائن سن رہا ہوتا ہے چونکہ انہوں نے جو کچھ مثلا وائرلس سیٹ لیتے ہیں اسرائیل کا بنا ہوا ہے بے شک امریکہ کا ہو چائنا کا ہو لیکن پیچھے کمپنی اسرائیلی کمپنی ہے سیونی کمپنی ہے وہ جب کوئی ڈیوائس بناتے ہیں کمپ ٹپ بناتے ہیں موبائل بناتے ہیں ابھی جو زیادہ مقبول پیسے والوں میں مقبول ترین موبائل سیٹ ہے وہ ایک مثلا عوامی نویت کا جو استعمال ہوتا ہے وہ آئی فون ہے امریکی کمپنی بناتی ہے یہ فون جس کے پاس ہے اس کے فون پہ جو کچھ بات ہوتی ہے وہ ساری کنٹرول روم میں سنی جاتی ہے اسرائیل نے یہ کنٹرول روم دبئی میں بنایا ہے ابو زہبی میں بنایا ہے اسرائیل کا دار الخلافہ انفارمیشن آئی ٹی دار الخلافہ ٹکنالوجی کا دار الخلافہ تل عبیب نہیں ہے چونکہ اسے اس دن کا پتہ تھا کہ ایک دن تل عبیب یا حزباللہ کے راکٹوں کی زد میں آ جائے گا یا ایران کے مزائلوں کی زد میں آ جائے گا یا فلسطینیوں کے حملے کی زد میں آ جائے گا اور یہاں جو کچھ ہم نے رکھا ہوگا وہ سب تباہ ہو جائے گا اس لیے انہوں نے حفاظتی طور پر اپنے لیے ایک بیک اپ بنایا اور جتنی ٹکنالوجی تھی اور انفارمیشن والا سسٹم تھا وہ سارا ابو زہبی اور دبائی کے اندر انہوں نے ق ریاستیں متحدہ عرب امارات مکمل یہ سات ریاستیں یہ اسرائیل کا دار الخلافہ ہے اصل میں اور یہ پوری دنیا کو انفارمیشن ٹکنالوجی کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں چونکہ ان کے اندر اگر مشینیں ان کے بنی ہوئی نہیں ہیں لیپٹاپ سوفٹ ویئر انہی کا بنا ہوا ہے جو اس کے اندر سوفٹ ویئر ہے استعمال ہوتے ہیں وہ سب انہی کے بنے ہوئے ہیں واتس ایپ انہی کا بنا ہوا ہے انڈرویڈ سسٹم انہی کا بنا ہوا ہے جو کچھ یہ استعمال کرتے ہیں وہ سب انہی کا بنا ہوا ہے اور ان وہ سن رہے ہیں آپ سیاسی باتیں کرتے ہیں وہ سن رہے ہیں آپ مذہبی باتیں کرتے ہیں وہ سن رہے ہیں سب کچھ سو فی صد سن رہے ہیں یہ تواہم نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ سب کچھ سن رہے ہیں چونکہ یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے یہ سوفوئیر فری میں آپ کو دیئے ہوئے ہیں مثلا ویٹس ایپ ہے کوئی پیسہ نہیں لگتا آپ کا فری میں یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گروپ بنائیں ویٹس ایپ میں بات چیت کریں اتنی بڑی سرویس فری میں کیا کسی سرمایہ دار کو ججدہ ہے یہ کام وارا کھاتا ہے کہ پوری دنیا کو یا مثلا یہ انٹرنیٹ جو سہولتے ہیں گوگل ہے کوئی پیسہ لیتا ہے آپ سے گوگل ساری دنیا بجا کوئی کروڑوں اربوں لوگ گوگل استعمال کر رہے ہیں ایک روپیہ کوئی نہیں ادا کرتا فری میں کر رہے ہیں وہ گوگل اتنا خیراتی کام کیوں کر رہا ہے اتنا مفت میں لنگر کیوں دے رہا ہے ساری دنیا کوئی مفت نہیں ہے میرے بھائی بہت مہنگا پڑ رہا ہے آپ کو اس لیے کہ وہ یہ سہولت آپ کو دیکھیں کہ آپ یہ سہولت لیں اور جو کچھ آپ کے پاس معلومات ہیں آپ سوچتے کیا ہو آپ کرتے کیا ہو آپ پسند کیا کرتے ہو نا پسند کیا کرتے ہو آپ کے حساسات کیا ہیں آپ کے جذبات کیا ہیں وہ سارے آپ کے ذریعے سے لے لیتا ہے یہ اس کا ڈیٹا کہلاتا ہے ڈیٹا وہ معلومات ہیں پوری دنیا سے مصدقہ اور حقیقی معلومات جو زخیرہ کر لی جاتی ہیں اور پھر ان کو آیندہ کے لیے اقتصادی مقاصد کے لیے کمرشل مقاصد کے لیے تجارت کے لیے اسکری مہمات کے لیے اور فوجی اور جنگی مہمات کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اس معلومات کے زخیرے کو ڈیٹا کہتے ہیں آج فیصلہ کن باروت اور اسلحہ نہیں ہیں آج کا سرمایہ ڈیٹا ہے جس کے پاس ہے اور یہ انہوں نے نیٹورک بنا کے انٹرنیٹ بنا کے آپ کو سارا ڈیٹا مفت میں آپ ان کے لیے دے رہے ہو شیطان اتنا ڈیٹا نہیں ابلیس جمع کر سکا اس نے اللہ سے یہ توفیق مانگی تھی کہ مجھے انسانوں پر مسلط رہنے کی توفیق دے اس نے جو مانگا اس نے انٹرنیٹ نہیں مانگا تھا اللہ سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا کوئی مطالبہ رد نہیں کیا انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی شیطان کی ہر دعا قبول کر لی شیطان نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اللہ نے کہا بے شک کر کوئی روک ٹوک نہیں ہے شیطان نے کہا میں ان کو بہکاؤں گا کہا ٹھیک ہے اس نے کہا کہ مجھے طاقت دو یہ لے طاقت اس نے کہا مجھے محلت دیں قیامت تک یہ لے محلت آ آپ بھی اللہ سے کہیں کہ خدا یا مجھے قیامت تک زندہ رہنے دے مجھے قیامت تک اتنی طاقت دے دے مجھے قیامت تک اتنا علم دے دے ایسی چیزیں دے دے کوئی چیز نہیں مانی جائے گی شوہر کو نہیں پتا اس کی بیوی کیا سوچتی ہے دل میں اس کے کیا ہے گوگل کو پتا ہے یہ بیوی کیا سوچتی ہے ویٹس ایپ کو پتا ہے اس بیوی کے دل و دماغ میں کیا گزر رہا ہے اگر یہ شوہر ویٹس ایپ سے رابطہ کرے کہ پلیز ویٹس ایپ میری بیوی کی سوچ مجھے بتاؤ تو وہ بتا دیں گے کہ یہ کیا سوچ رہی ہے بیوی شوہر کے بارے میں بھائی بہن کے بارے میں بہن بھائی کے بارے میں بچے والدین کے بارے میں والدین بچوں کے بارے میں یہ سارے مخلص جو ایک دوسرے کے بڑے مخلص ہیں اگر گوگل سے پوچھیں یہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ کھول کے وہ قیامت والا منظر ہوگا محشر والا کہ یوم تبلہ سرائر جب سارے حقائق کھول کے سامنے آئیں گے یوم یفر المر ہر آدمی ہر آدمی سے بھاگے گا اگر گوگل یہ سارا کچھا چھٹا کھول کے بتا دے کہ یہ کیا سوچتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں تو یہ آج ہی بھاگیں گے ایک دوسرے سے یہ مفت نہیں ہے یہ بھاری اس کے قیمت آپ لوگ ادا کر رہے ہیں اس لحاظ سے چونکہ آج کی یہ ٹکنالوجی یہ ڈیٹا یہ دسترس جس کے پاس ہے دنیا پہ اس کا کنٹرول ہے اور یہ تیہ تھا ساری دنیا مانتی ہے کہ سیہونی اور اسرائیلی اس میں پیش پیش ہیں